موسیقی عباس 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 بن علی قمر بنی حاشم بنو حاشم کا چاند اور اب الفضل چھبیس حجری میں پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت دس محرم الحرام اکسٹھ حجری میں ہوئی آپ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت حضام کے بیٹے تھے حضرت عباس کو علمدار بھی بکارا جاتا ہے آپ اسلام میں اپنے بھائی حسین بن علی کے لیے وفادار رہنے آل فاطمہ کا احترام کرنے اور جنگِ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں آپ کی شہادت جنگِ کربلا میں یومِ آشورہ کو ہوئی حضرت عباس کا مدفن کربلا محافظہِ کربلا عراق میں الْاقبط الْعباسیہ میں ہے حضرت عباس حسین و جمیل تھے اور عرب میں اپنی بہادری و شجاعت کے لیے بھی مشہور تھے ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں عباس وہ شیر تھے جس سے دوسرے شیر ڈرھتے تھے عباس بن علی کی ولادت با سعادت چار شعبان المعظم چھبیس حجری کو ہوئی آپ نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک آپ کے بھائی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت مودد محبت اور عقیدت تھی علی بن عبی طالب نے اس عظیم الشان بچے کا نام رکھا عباس حضرت عباس علیہ السلام کی تاریخ تولد کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن معروف یہ ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت جمعہ کے دن چار شعبان چھبیس حجری مدینہ منورہ میں ہوئی امیر المومنین نے اپنے نو مولود کا نام عباس رکھا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ان کا یہ فرزند ارجمند بغیر کسی شک و تردید کے باطل کے مقابلے میں اس سخت اور حیبت والے اور حق کے سامنے شاداب و تسلیم ہے آیت اللہ ڈاکٹر احمد بہیشتی اپنی کتاب قہرمانِ القما میں عباس کے مانا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ عباس کو زیادہ غصہ دلانے والا مانا کروں یا نہیں کیونکہ آپ ہی تھے کہ دشمن آپ کے وجود سے غصے میں آ جاتا اور اس پر حالتِ عبوستاری ہو جاتی اور نامِ عباس ان کے چین و سکون کو چھین لیتا البتہ اہلِ لغت نے لفظ عباس کا ایک اور مانا بھی بیان کیا ہے اور وہ مانا بھی عباس کے لیے مناسب اور موضوع ہے اس مانا کے تحت عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسری شیر بھاگ جاتے ہیں اور کربلا میں سب نے یہ منظر دیکھا کہ جنابِ عباس جس طرف بھی حملہ کرتے تھے سارے یزیدی وہاں سے بھاگ جاتے تھے شجاعت بہادری وفاداری اور دلیری یسی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے شجاعت باپ نے اپنے شجاعت بیٹے کا نام عباس رکھا حضرت علی علیہ السلام نے عباس کا نام عباس اس لیے رکھا کیونکہ آپ میتان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں حضرت عباس کی شجاعت قدرت و سلابت کے بارے میں علم و آگاہی رکھتے تھے حضرت علی بن عبی طالب نے آپ کی تربیت و پرفرش کی حضرت عباس نے فن سپاہگری جنگی علوم مانوی کمالات مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصا علم فقہ حاصل کیے چودہ سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے اسی بنا پر انہیں ثانی علی بن مرتضی بھی کہا جاتا ہے عباس بن علی بچوں کی سرپرستی کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری اور مناجات و عبادت سے خاص شغاف رکھتے تھے آپ کی تعلیم و تربیت خصوصا کربالہ کے لیے ہوئی تھی لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائش کا لقب حاصل ہوا حضرت عباس کی نمائیہ ترین خصوصیت عیسار و وفاداری ہے جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے آپ عرب اور بنو حاشم کی خوبصورت ترین حسنیوں میں سے تھے اسی لیے آپ کو قمر بنی حاشم بھی کہا جاتا ہے عرباب تاریخ نے حضرت عباس علیہ السلام کے کئی علقاب بیان کیے ہیں اب الفضل بمانہ فضیلتوں کا مالک حضرت عباس کو شاید ان انگنت فضائل کی وجہ سے اس لقب سے موصوم کیا گیا ہو یا فضل ان کے کسی بیٹے کا نام تھا جس کی وجہ سے آپ اب الفضل کہلائے اب القریا کچھ علماء اور موریخین نے آپ کو ابو قریا یعنی صاحب مشکیزہ سے ملکب کیا ہے کیونکہ حضرت عباس نے آشورہ کے روز چند مرتبہ پانی کا مشکیزہ خیمہ گاہ حسینی تر پہنچایا تھا ابو قاسم حضرت عباس کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا بعض موریخین کے مطابق قاسم بہت ہی حسین اور پرکشش چہرے کے مالک تھے صاحب مقاتل طالبین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس بہت خوبصورت اور حسین تھے جب وہ ایک درشت ہیکل گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے انہیں قمر بنی حاشم کہا جاتا تھا شہید متخری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بلند قامت جسیم اور خوبصورت جوان تھے امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بہت محضوظ ہوا کرتے تھے سقا حضرت عباس کے محبوب ترین القاب میں سے ایک لقب سقا بھی ہے جب پسر مرجانہ نے خاندان رسالت پر پانی کی بندش کی تو حضرت عباس نے اپنی بہادری اور تلیری کا ثبوت دیتے ہوئے کئی بار خیموں تک پانی پہنچایا اور اہل بیعت پیامبر کو سہراب فرمایا اور اس وظیفے کی انجام دہی میں ہی جام شہادت نوش فرما کر رہتی دنیا تک تاریخ کے اوراق میں سرخرو ہوئے علمدار حضرت عباس کربلا میں امام حسین علیہ سلام کے لشکر کے علمدار تھے لشکر امام حسین علیہ سلام کی سالاری کا منصب آپ ہی کے نصیب میں آیا عبد السالح امام صادق علیہ سلام اس زیارت میں جسے ابو خمزہ سمالی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے آپ علیہ سلام کو عبد السالح سے خطاب کرتے ہیں جیسا کہ آپ علیہ سلام فرماتے ہیں السلام علیک ایوہ العبد السالح میرا سلام ہو تجھ پر اے بندہ شائستہ المواسی آپ کے عیسار اور قربانی کی وجہ سے آپ کو المواسی کا لقب بھی دیا گیا آپ نے دشمن کو بھگا کر پانی تک رسائی حاصل کی لیکن اہل بیت اسمت و تحارت کی پیاس کو یاد کر کے خود پانی نہیں پیا امام جعفر صادق رحمت اللہ فرماتے ہیں میں ایک ہواہی دیتا ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور اپنے بھائی کی راہ میں خیر خواہ تھے آپ بہت ہمدردی رکھنے والے بھائی تھے زیارت ناہی مقدسہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اب الفضل اب بھائی جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ بھائی کی مواسات کی باب الحوائج یہ لقب ایسا دل نہیں ہے کہ آج بھی اہل بیعت سے محبت رکھنے والے حضرت اب کو اسی لقب سے جانتے اور یاد کرتے ہیں گویا باب الحوائج آپ کا دوسرا نام ہو محبان حضرت اب اب اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اب اس کی حاجت اور مرادیں برلاتا ہے اور اسے مایوس نہیں کرتا ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ اب اس در رحمت خدا اور اس کے محکم ازباب و وسائل میں سے ایک ہیں اب باس ہی نے تو اپنے امام علیہ السلام کی نصرت اور دین اسلام کی بغا اور پائیداری کے لیے سب سے زیادہ دلاش و کوشش کی یہاں تک کہ اپنی جان بھی اس حدف پر قربان کی تعجب اس پر ہوتا اگر اب باب الحوائج نہ کہلاتے شہید عرباب تاریخ نے اگرچہ شہید کا لقب حضرت عباس کے لیے بیان نہیں کیا ہے لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام مبارک میں آپ کے لیے یہ لقب بیان ہوا ہے ایک مرتبہ معاویہ بن عمار یزیدی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جب فدق آپ کو واپس کیا تاریخ میں بہت ساروں نے اپنی ناموس اور حریم کی دفاع میں حتی کے جان تک کو خوربان کیا لیکن کوئی بھی اس کام میں حضرت عباس کی منزلت کو نہیں پہنچ سکا حضرت عباس سارے پاسبانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں تبی تو اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال چار شابان روز جانباس کے نام سے منایا جاتا ہے مذکورہ القابات کے علاوہ بھی مرخین نے کئی ایک القابات حضرت عباس کے لیے نقل کیے ہیں جن میں سے الفادی عمید حامی واقی کبش القطیبہ اور اطلس زیادہ مشہور ہیں وفاداری کے کئی پہلو ہوتے ہیں دین کے ساتھ وفاداری اپنی قوم اور ملت کے ساتھ وفاداری اپنے ملک اور وطن کے ساتھ وفاداری اپنے بھائی اور نزدیک ترین افراد کے ساتھ وفاداری امام وقت سے وفاداری دوست اور احباب کے ساتھ وفاداری وغیرہ حضرت عباس ان تمام پہلو میں امتحان دے کر پہلے رتبے پر فائز ہوئے دین اسلام پر جب کبھی بھی برا وقت آیا عباس علیہ السلام بہترین مدافعے کے طور پر سامنے آئے اور کبھی بھی اپنی جان کی پروان نہ کی چاہے وہ بابا علی مرتضی کا زمانہ امامت ہو یا بھئیہ حسن مجتبہ کا دور امامت آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے وقت کے امام کے دفاع میں ہراول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جہر دکھلاتے رہے جس وقت بھئیہ حسین سید شہدہ علیہ السلام کا دور امامت آیا آپ نے ہمیشہ ان کی اطاعت میں زندگی گزاری قوم ملت کے ساتھ وحداری حضرت امباس کی روح میں تھی کہ قوم ملت بنی امیہ کے ظلم جور میں جھکڑی ہوئی ہے ظلم کی گھٹا ٹوپ تاریخی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے بہاتر سے بہاتر شخص بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے کتراتا نظر آتا ہے بنی امیہ نے تمام مسلمانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے ان کے اموال کو تاراج کر دیا اور کسی کی ناموس محفوظ نہیں ایسے سخت اوقات میں حضرت امباس علیہ السلام ہی قوم ملت کی وفادار ہیں تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے روز آشور اپنا علم ابباس علیہ السلام کی سپورٹ کر کے ان کو اپنا سپاہ سالار بنایا حضرت ابباس نے اپنے دونوں بازو کٹوا کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیا اور پھر القما پر جام شہدت نوش کر کے ہمیشہ کے لیے القما کے ہیرو کہلائے شام آشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام یار و انسار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا سب سنو یہ قوم دغلباز صرف میرے خون کی پیاسی ہے لہذا میں یہ بوجھ تمہاری کردنوں سے اٹھاتا ہوں چراغ گل کیے دیتا ہوں شب کی تاریخی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فرام کی لیکن قربان جائیں حضرت ابباز کی وفاداری پر کہ تاریخی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے اہدے وفا کو پورا کرنے کا عظم ظاہر کیا چنانچہ عرباب تاریخ نے لکھا ہے اس وقت ابباز بن علی نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین کی خدمت میں عرض کیا ہم یہ کام کیوں انجام دیں کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں نہیں خدا کبھی بھی یہ چیز ہمیں نہ دکھلائے جب اکبر شہید ہوئے کئی بار حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی ہر بار امام علیہ السلام نے یہ کہہ کہ بھئیہ تو میرے فوج کا علمدار ہے اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو کچھ دیر اپنے درمیان رکھنا چاہتے تھے چونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے خیام حسین میں موجود اسمت وطہارت والی پاک بیبیاں اور چھوٹے ماسوم بچوں کی دھارس عباس تھے جب تک عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں جب حضرت عباس کا اثرار بڑھا تو امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ خیموں فرات تک پہنچے مشکیزہ کو پانی سے بھرا خود بھی تو پیاسے تھے ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا اچانک امام حسین اور ان کے ساتھ موجود افراد یعنی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی پیاس یاد آئی پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے یوں مخاطب ہوئے اے نفس حسین کے بعد زندہ تو خواری تیرا نصیب ہو حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے حسین علیہ السلام کشنگی کی وجہ سے موت کے دہانے پر جا پہنچے ہیں اور تو تھنڈا پانی پی رہا ہے خدا کی قسم یہ کم عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل نہیں پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا درحالہ کہ میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کھیجے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں